نمسکار سواغت ہے آپ کا گوڈ مورننگ کوبرا پوسٹ میں اور سب سے پہلے آپ کو نئے سال کی بہت بہت شب کام نائے امید کرتے ہیں کہ آپ کا نئے سال کا سفر بہت بہت شاندار ہو آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہے ہیں ہمیں اپنا پیار اور اسنے ایسے ہی دیتے رہے ہیں اور اپنی وشوسنیتہ بن چکا کوبرا پوسٹ ہمیشہ آپ کے لئے اور بہتر کرتا رہے آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ اور سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں دیش کے بڑے اخباروں کی بڑی خبروں سے اور ٹائمز آف انڈیا کی پہلی خبر فرنٹ پیج کی جو کی آج باقی اخباروں کی بھی سرکیوں میں ہے ہوم لونز چیپ ایسٹ ان سکس یارز ایس ایس بی آئی سلشز ریٹ ففٹی پرسنٹ پیٹس ایس بی آئی سمیت تین بینکوں نے سستے کی ایک عرض بیس سال والے بیس لاکھ روپے کے ہوم لون پر ہر مہینے ہوگی ایک ہزار ایک سو سنٹالیس روپے کی بچا کرتے ہیں تو ایس بی آئی یو بی آئی اور پی این بی کا قرض سستہ ہو چکا ہے زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹ تک کی کٹاؤتی تینوں سرکاری بینکوں میں بیاز درمے کی گئی ہے اور اب سال کے پہلے دن کی چھے بڑی خبروں میں سے اگر پانچ چھے بڑی خبروں کی بات کی جائے تو یہ سب سے بڑی خبر ہے عام آدمی سے جڑی ہوئی خبر ہے ایس بی آئی نے زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹ اور پی این بی نے زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ تک سستہ کیا لون فائدہ صرف نئے لون پر ہی ہوگا جو پرانے لوگ لون لے چکے ہیں جو پہلے لون لیا جا چکا ہے اس کے نیم اور شرطیں ایزیٹس رہیں گی جبکہ نئے جو لون لیں گے نئے لون ہولنرز کے لیے یہ بڑی رہات کی بات ہے کہ اب ہوم لون سستہ ہو گیا ہے قیمتیں گرا دی گئی ہیں یعنی اب اگر آپ گھر پہ لون لیتے ہیں تو اب آپ کے سستے گھر کا سپنا ساکار ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت پروپرٹی میں کافی ریششن چل رہا ہے پروپرٹی کافی نیچے جا رہی ہے زمینیں سستی ہو گئی ہیں اور ایسے میں اب ہوم لون بھی سستہ ہو گیا ہے تو کہہ سکتے ہیں اگر بزنس پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے ایک عام آدمی کے نظریہ سے دیکھا جائے تو ہوم لون سستہ ہونے کے بعد اب سستے گھر کا سپنا ساکار کرنے کے لیے سب سے بڑی وقت اس وقت چل رہا ہے بڑھتے ہیں اگر بات کرتے ہیں ڈی ایل ڈی ای نے کی یعنی دلی نیوز ڈیلی نیوز ان لیسز انگلیش نیوز پر ہے اور اب ہمارے گروپ میں یہ بھی شامل ہو گیا ہے خبریں کیونکہ دھار اور افتار کے ساتھ ہیں ڈیلی کوپس چو سیٹ اپ سائبر سیکیورٹی سینٹر ڈلی کی جو سیکیورٹی ہے جو دلی پولیس ہے اس نے اب سائبر سیکیورٹی سینٹر کی شروعات کرنے کی ڈھان لیا ہے بہت جلد جس طرح سے سائبر حملے ہوتے جا رہے ہیں لوگوں پر دھوکہ دھڑی چل رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اب اس پر بہت جلد دلی پولیس لگام لگا سکتی ہے کیونکہ اب دلی پولیس ساڑھے ساتھ کروڑ کے ساتھ اس بڑے بجٹ کے ساتھ دلی میں ایک سائبر سیکیورٹی سینٹر بنانے جا رہی ہے اور بہت جلد اس کی شروعات ہونے والی آپ کو بتا دیں کی لگاتار سائبر ٹرائمز بڑھتے جا رہے ہیں لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں شوشنل نیٹ ورکنگ سائٹ پر فینڈشپ ہوتی ہیں لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے کئی بار جو ٹیریس ڈروپ ہیں آئیسس جیسے پڑھے لکھے جن میں آتنگ کی شامل ہیں وہ یوہوں کو بھڑکاتے ہیں کئی بار دھرم سے جوڑی باتیں ہوتی ہیں کئی بار پیسو کی ٹرانجیکشن کو لے کے بڑی دھوکے بازی ہوتی ہے تو ان تمام سندگ اپرادوں سے نکلنے کے لیے نپڑنے کے لیے اب دلی پولیس ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے اور دلی میں بہت جلد بڑے انویسٹمنٹ کے ساتھ سائبر سیکیورٹی سینٹر بننے جا رہا ہے جو آنے والے وقت میں ہر خاص و آم کے لیے کافی بڑا اور مددگار سابعت ہو سکتا ہے تو انڈین ایکسپریس کے رکھ کرتے ہیں ٹو انڈینز امانگ تھرٹی نائن ڈیڈ ان ٹرکی ٹرکی اٹیک لاؤس پور مومبائی کرکیٹ بڑا ایک آتنگ کی حملہ ہوا ہے ٹرکی میں جس طرح سے ٹرکی میں جو اسٹامبول شہر ہے یہاں پہلے بھی آتنگ کی واردات ہو چکی تھی ہم آپ کو بتا دیں اور ایک بار پھر روی وار صبح ایک سینٹالیس سے لیس ایک حملہ ور نے رینا نائٹ کلب میں اندہ دھند گولی باری کرکے دو بھارتوں سمیت ان چالیس لوگوں کی جان لے لی حملہ ور فرار ہونے میں کامیاب رہا گولی باری میں انہتر لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں کلب میں قریب چھے سو لوگ تھے ٹرکی کے آتنگ آنترک سرکشہ منتری سلیمان نے کہا کہ حملہ ور ٹیکسی سے آئے تھا میڈیا ریپورٹ کے مطابق حملہ ور سینٹا کے ویش میں آئے تھا اور عربی بھاشا بول رہا تھا تو بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا آتنگ کی حملہ سیکیورٹی پر نشان لگاتا ہے جبکہ ترکی ایک ایسا شہر ہے جو پہلے سے ہی آتنگیوں کے نشانے پر رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں کئی آتنگ کی وارداتیں ہو چکی ہیں اور کئی آتنگ کی ساجیشوں کو ناکام بھی کیا جا چکا ہے باوجود اس کے لوگ سیلیبریشن کے لیے گھر سے نکلے تھے نیوئیئر سیلیبریشن کے لیے لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ موت کا نوالہ بن گئے اور کچھ لوگ اتنے گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں کہ وہ موت کی دہلیز پر ہیں تو بڑا اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس آتنگ کی حملے میں دو انڈینز کی بھی موت ہو گئی جس میں کی ممبئی کا ایک ادیوگ پتی بھی شامل ہے ابیس رزوی پچاس سال کے ابیس رزوی کرکٹ لور تھے بیلڈر تھے اور فلم پروڈوسر بھی تھے یعنی ان کا پیسہ بھی فلموں میں لگتا تھا بیلڈنگ میں بھی تھے ریل اسٹیٹ میں بھی تھے اور اتنے بڑے بزنسمن کی ایک دردناگ موت بڑا جھٹکہ ہے خیر ہندوستان ٹائمز کا رکھ کرتے ہیں اور تصویر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ تصویر بولتی ہے اور جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں شاید شبدوں کی ضرورت نہیں پڑتی یہ تصویر بھی اپنے آپ میں کچھ بیا کر رہی ہے ایک طرف انڈیا گیٹ ہے اور انڈیا گیٹ کے باہر شاید اتنی زیادہ بھیڑ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اب جب موقع تھا نیو ایئر کا تو نیو ایئر سلیبیٹ کرنے کے لیے لوگ دلی کے دل یعنی کی انڈیا گیٹ پر جا پہنچے لیکن کسی کو کیا معلوم تھا اتنا بڑا حجوم لگ جائے گا کہ دلی پوری چوک ہو جائے گی نیو ایئر ریولز چوک ہٹ آگ ڈیلی جیم ٹرافک ٹرافک جیم ہوا جتنے بھی مالز ہیں ملٹی پلیکس ہیں ان میں لوگوں کی بھاری بھیڑ دے گی گئی انڈیا گیٹ پر سینٹر پارک میں سی پی میں یہ تمام ایسی جگہیں ہیں رازدانی دلی کی جہاں سب سے زیادہ لوگوں کا حجوم لگتا ہے چاہے بات سیلیبریشن کی ہو یا پھر بات موسم کی ہو یا پھر کوئی چھٹی کا دن کیوں نہ ہو تو کل نیو ایئر بھی تھا اور ایسے میں سنڈے کا دن ہونا لوگوں کے لیے ایک بڑا کہتے ہیں کہ اپورشنٹی بن گیا اور اس اپورشنٹی کا فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ جا پہنچے دلی کے انڈیا گیٹ پر لیکن حال کیا ہوا کی جگہ جگہ سڑکو پر جام لگ گیا روک کرتے ہیں اگلہ دینک بھاسکر کی خبر ہے ایس وائی ایل پر بیان سے ناراض یوگ نے کیجری پر فینکا جھوٹا کل دو موکھے منتریوں پر جھوٹے فینکے گئے ایک دلی کے موکھے منتری اردنز کیجریوال دونوں پر ہی کل جھوٹے چپل پھینکے گئے آخر کیوں چلیے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سال کے پہلے دن کی شروعات ایسی ہوئی کہ دیش کی جو راج نیتی ہے اس کے اتحاس میں ایک کالے اکشروں میں لکھا جائے گا ایک جنوری دوہزار سترہ کا نام کیونکہ کہتے ہیں کہ موکھے منتری سممان کے قابل ہے سممان کے لائق ہی اس کا عوضہ ہے باوجو اس کے ان پر جھوٹے چپل پھینکے گئے سال کے پہلے دن پھینکے گئے دو مکھے منتریوں پر جھوٹے ادھر جھارکھنڈ کے بھی سی ایم پر اچھالے گئے جھوٹے چپل دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کی رویوار کو روتک میں ہوئی تیجوری توڑ بھنڈا فورڈ ریلی میں یوک نے ان کی طرف جھوٹا پھیک کر مارا جھوٹا منچ سے پہلے ہی گر گیا آپ کارکرتاؤں نے آروپی چرکی دادری کے موڑی گاؤں کے وکاس فوگاٹ کو جم کر پیٹا کہ جھوٹا نے منچ سے یوک کو چھوڑنے کی اپیل بھی کی لیکن کارکرتاؤں نہیں مانے اور اس کی اچھی خاصی دھنائی کر دی ادھر جمشید پر میں آدی واسی سنگٹھنوں کے بھاری ویروت کے بیچ رویوار کو سی ایم رگوار داس نے خرسامہ کے عمر شہیدوں کو نمن کرتے ہوئے انہیں شردانجلی ارپیت کی اس دوران سی این ٹی ایس پی ٹی ایکٹ میں سنچودن کرنے کو لے کر ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی کالے جھنڈے دکھائے گئے اور جوتے چپل بھی اچھا لے گئے تو کل کا دن دیش کے دو مکہ منطلیوں کے لیے آفت بھرا دن ثابت ہوا کیونکہ جہاں ایک طرف روتک میں دلی کے سی ایم اروند کے جریوال پہ جوتا پھیکا گیا تو وہیں جھارکھن میں جمشید پر میں جھارکھن کے سی ایم اور گھرداز پر بھی جوتے چپل اچھا لے گئے تھوڑا شرمناک ہے لیکن راجنیتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پنجاب کیسری کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کل کی ایک سب سے بڑی خبر کی اور آج بھی سب سے بڑی خبر شاید یہی ہے کیونکہ خبر دیش کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کی راجنیتی سے جڑی ہے چناف سے پہلے یو پی کی راجنیتی میں بڑا ٹن سپا میں تختہ پلٹ سب سے بڑا سیاسی پریوار ہے اور اس میں سب سے بڑا تختہ پلٹ ہوا ہے اخلیش نئے ادھکش بن چکے ہیں اور ملائم نے فیصلہ پلٹ لیا ہے اورنگ زیب شہجان جیسی بغاوت اور نورہ کشتی دیکھی گئی ہے کل سماج وادی پارٹی ایک انبے میں ملائم کو ہٹایا گیا اخلیش سپا سپریموں بن گئے پارٹی پر قبضے کی جنگ ہو گئی اب سنگٹھن میں تختہ پلٹ شیوپال سے پردیش ادھکش کا پدشینہ گیا اور امر سنگھ کو بھی برخاست کر دیا گیا کل پورے دن ایک بڑا مزیدار اُلٹ فیر رہا سماج وادی پارٹی کے کنبے میں رام گوپال کی اور سے بلائے گر سپا کے وشیش راستے سمیلن میں سرو سمتی سے کیا گیا فیصلہ ملائم کو مارک درشک بنایا نیتا جی بولے ادھیویشن اسم ویدھانی کہے ہم اسے نہیں مانیں گے اُدھر ملائم نے رام گوپال رام گوپال یدب کو بھی برخاست کر دیا ہے نندہ کو بھی باہر کر دیا ہے اور کچھ مہینوں میں دو مہینوں میں تیسری بار رام گوپال کو پارٹی سے برخاست کیا گیا ہے اور اس بار بھی چھ سال کے لیے انہیں پارٹی سے باہر کر دیا گیا ہے بڑی بات ہے کہ سفا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور آنے والے چناؤں میں اس کا کیا کچھ اثر دیکھنے کو ملے گا یہ اب صاف ہو چکا ہے کہ پارٹی پوری طرح سے بکھر گئی ہے خبر سننے کو ملے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اخلیش اپنی نئی پارٹی کے ساتھ سپا کے جو کارے کرتاں کے ساتھ جڑے ہیں انہیں توڑ کر لے جائے اور سپا ایسے ہی رہ جائے ایک اور بڑی خبر کا رکھ کرتا ہے فرنٹ پیج کی خبر ہے پٹرول ڈیزل اور رسوئی گیس مہنگی سال کا پہلا ہی دن اور پہلے ہی دن عام آدمی پر مہنگائی کی مار سرکار نے پٹرول ڈیزل اور رسوئی گیس کے دام بڑھا دیئے ہیں اور تینوں ہی چیزیں آدمی کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہیں چونکہ پٹرول ڈیزل اور رسوئی گیس تینوں چیزیں ایسی ہیں جن سے عام آدمی جڑا ہوا ہے ان کی قیمتیں پر عام آدمی کی جیب پر کافی اثر پڑتا ہے سال کے پہلے ہی دن مولی وردی سے عام آدمی کی جیب اور رسوئی پر بوجھ پڑے گا تیل وپڑنن کمپنیوں نے آج آدھی رات سے پٹرول کی قیمت قریب ڈیڈ روپا اور ڈیزل کی ستانویں پیسے یعنی قریب ایک روپیہ پرتی لیٹر بڑھا دیئے ہیں اس میں راج سرکاروں دوارہ لگایا جانے والا مولی ہے وردی کر یعنی ویڈ کو شامل نہیں کیا گیا ہے بڑی ہوئی قیمتیں آج آدھی رات سے لاغو ہو چکی ہیں یعنی رات کو بارہ بجے کے بعد سے ہی نئی قیمتیں جیسے ہی نئی تاریخ کا شروعات ہوئی تو نئی قیمتوں کا بھی شروعات ہو گئی ہے اور اب عام آدمی کو ایک اور مہنگائی کا جھٹکہ جھلنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے ان بیٹی کا رکھ کرتے ہیں دس وشنیتہ کھو چکے ہیں پی ایم موڈی یہ کہنا ہے اروند کیجریوال کا سی ایم نے نوٹ بندی پر شویت پتر جاری کرنے کی مانگ کی ہے پی ایم موڈی سے مکہ منتری اروند کیجریوال نے رویوار کو نوٹ بندی کے مددے پر شویت پتر جاری کرتے ہیں اور اس کی سوطنترتہ جانچ کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ نوٹ بندی سب سے بڑا گھوٹالا ہے اور دعویٰ کیا کہ نریندر موڈی کے دوران ویشوک اسطر پر پی ایم آفیس کی چھوی دھومل ہوئی ہے تو بڑے آروپ لگائے ہیں اروند کیجریوال نے پی ایم موڈی پر اور جب سے نوٹ بند ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کی آروپ پر تیاروپ کا دور تب سے ہی شروع ہے اور ایک بار پھر سی ایم اروند کیجریوال کے نشانے پر دکھائی دیئے پی ایم موڈی اس سے پہلے راہل گاندھی بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کی نوٹ بندی یعنی ڈیمونٹ آئیجیشن سب سے بڑا گھوٹالا سب سے بڑا سکیم بن کر سامنے آئے گا دیکھنا دلچسپ ہوگا کی بڑے بڑے نیتاؤں کا یہ دعویٰ ہے اور دیکھنا دلچسپ یہ ہی ہوگا کی آگے آخر کیا کچھ ہوتا ہے رکھ کرتے ہیں ہندوستان کی خبر کا نرسری داخلے کے آویدن آج سے شروع ویب سائٹ پر پربیش مابدنڈ پوائنٹ فارمولے اپلوڈ ہوئے سکولوں نے منمانی کرتے ہوئے حساب سے نیم جاری کیے نرسری کے داخلے کی دور چروع ہو گئی ہے عام آدمی دلی والوں کے لیے خاص کر یہ مشن ایڈمیشن جو ہے یہ بڑی مصیبت رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے نرسری میں بچوں کا داخلہ کروانا پیرنٹس کے لیے ایک بڑا مشکل بھرہ ثابت ہوتا رہا ہے اور اس بار پھر نرسری داخلے کی دور چروع ہو گئی ہے داخلے کی دور میں سب سے بڑی جو بات دیکھی گئی ہے ویب سائٹ پر اسکولوں نے اپنے ٹمپس اینڈ کنڈیشنز گائیڈ لائنز تمام چیزیں ڈال دی ہیں لیکن پیرنٹس کی مصیبت یہ ہے کہ اسکولوں نے یہاں بھی منمانی کی جبکہ کوٹ کے جو آرڈر تھے انہیں درکنار کر دیا گیا اور اسکولوں نے اپنی منمانی کرتے ہوئے ٹرمز کنڈیشنز گائیڈ لائنز ڈیڈ لائنز تمام چیزیں اپنی ویب سائٹ پر ڈال دی اور اپنی مندشاہ کو اجاگر کر دیا ہے کہ اسکول کا یہ آرڈر ہے اور پیرنٹس کو یہ آرڈر فولو کرنا پڑے گا سکس ون یعنی چھے سو اٹھارہ نے ہی نیدے شالے کی ویب سائٹ پر فارمولا ڈالا پردیش کے لیے اس تھان تران کے انک بھی نردارت کیے کئی امول چل چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے کیا کیا دشان نردیش ہیں یہ آپ کو جلد بازیما بھی بتاتے ہیں کی پچیس روپے سکشا نیدے شالے نے نرسری داخلے کے آویدن فارم کی قیمت تیگی اور سال تین ورش بچے کی آئیو اکتیس مارچ دوہزار سترے کو پوری ہونی چاہیے یہ پرویش کی نیونتم آئیو ہے یہ جو نردیش ہے سرکار کی طرف سے لیکن اسکولوں نے فی الحال انہیں در کنار کر دیا ہے اور تین سو اسکولوں نے ایسا کیا ہے کہ داخلے کی جنگ جو ہے وہاں پر شروع ہو گئی ہے تو مشن ایڈمیشن ہے اگر آپ کا بھی نونی حال ہے آپ کا بچہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے نرسری میں ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو اب کمر کس لیجے اور رکھ کر لیجے سیدھے سکول کا آپ کے آس پاس کوئی بھی سکول ہے وہاں فٹا فٹ مہنچ گئے کیونکہ ایسا نہ ہو کی کل کل کے چکر میں بہت دیر ہو جائے اور آپ کا بچہ بینا ایڈمیشن ہی رہ جائے کیونکہ داخلے کی دور شروع ہو گئی ہے اور دلی میں داخلے کی دور کافی مشکل بھئی دور ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جو پہلے پہنچے گا وہ پہلے پائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کے بچے کے فیوچر کو اس پر نقصان بھری ثابت ہو جائے رکھ کرتے آگے امرو جالا کا اور ریزر فوریسٹ میں جشن مناتے ہیں دھوک پتیوں سمیت سولہ لوگ گرفتار یہ سولہ لوگ کون تھے یہ بڑے بڑے انڈرسلس تھے جو کی نیو ایئر منا نے پہنچے تھے پہاڑوں پر اتراکھڑ میں پہنچے تھے لیکن وہاں پر نیم کانون کی دھجیاں اڑا کر یہ فوریسٹ ایریا میں پہنچ گئے جو کی ریزرف تھا اور اس ریزرف ایریا میں انہوں نے گل کھلائے کیا کچھ ہوا تھاپر گروپ کے سمیر تھاپر اور کارگو انڈیا کے جہنت نندہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں اتراکھڑ پولیس نے لینز ڈاؤن ون پربھاک میں چلایا یہ آپریشن کوٹ نے چودہ دنوں کی نیائے کھراست میں بھیجنے کا عادیش دیا تھاپر گروپ کے سدسیوں کو میڈیکل کرانے کے بعد تھانے لے گئی پولیس اس کے بعد 171 بوتل شراب اور ودیشی ہتھیار بھی ان لوگوں کے پاس سے برامد ہوئے ہیں بڑی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہی کانون کی کس طرح سے دھجیاں اڑاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہنچے تھے نیوئیئر سیلیبیٹ کرنے لیکن نیاموں کی دھجیاں اڑا کر جب یہ ریزرف ایریا میں شامل ہو گئے تو آخر کار ون بھی بھاگ کو ان کے خلاف کاربائی کرنی پڑی اور آپریشن چلا کر انہیں وہاں سے گرفتار کرنا پڑا اب بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے نام ہیں لیکن نام بڑے اور درشن چھوٹے یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے خیر رک کرتا ہے دینی جاگرن کی خبر کا شمی کے بعد اب کیف کٹر پنچیوں کے نشانے پر آپ کو بتا دیں کہ ٹوٹر پر پچھلے کئی دنوں سے ایک ویواد چل رہا ہے کہ پہلے کرینہ کھپور کے بیٹے کے نام کو لے کر تو کبھی محمد شمی کو لے کر کبھی اشانت کو لے کر کئی کرکٹرز کو نشانہ بنایا گیا کئی بولیور سیلیبیٹیز کو نشانہ بنایا گیا اور اب ایک بار پھر کیف کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ٹوٹر پر کل انہوں نے سورے نمسکار کرتے ہوئے اپنی تصویریں شیئر کی تھی لیکن یہ پکچریں شیئر کرنا کتنا مہنگا ثابت ہوا کہ ایک ویواد سے جڑ گئے جو کٹر بنتی تھے انہوں نے حملہ بول دیا اور کہا کہ کیف نے گلت طریقے سے سورے نمسکار کیا ہے اور ہمارے دھارمک ایک پرمپرہ کو ٹھیس پہنچائی ہے جس طرح سے گلت آسن میں سورے کو نمسکار کیا گیا اگر سورے کو نمسکار کرنا نہیں آتا تھا تو سورے نمسکار کی تصویریں سورے نمسکار لکھ کر کیوں پوسٹ کی گئی یہ ایک بڑا سوال انہوں نے کھڑا کیا لیکن کیف کا کہنا ہے کہ میں نے سورے نمسکار کیا ہے اور اگر گلت کیا ہے تو میں اس کے لئے معافی مانگتا ہوں لیکن یہ دھارم سے جڑا مددہ بالکل نہیں ہے میں اسے دھارمک چیزوں سے جوڑ کر نہیں دیکھتا اس سے کسی کی پرمپرہ کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی تو یہ تمام چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹویٹر ہینڈل ہی اب لوگوں کے لئے نئی مصیبت کی جڑ بن گیا ہے تقنیق اجات ہوتی ہے لوگوں سے جڑنے کے لئے اپنی چیزوں کو شیئر کرنے کے لئے اپنے من کے بھاو کوئی دوسرے تک پہنچانے کے لئے لیکن اس تقنیق کا بھلا کیا استعمال ہوگی اگر آپ اپنے دل کی بات شیئر کریں اور وہی آپ کے لئے مصیبت کی جڑ بن جائے تو فیلحال آج کی خبروں میں اتنا ہی ہم نے آپ کو دیش و دیش کی تمام چیزوں سے بڑی خبروں سے روبرو کر آیا ہے اخباروں کی سرکیاں آپ کو دکھائی اور ایک 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 ایکسکلوزیو خبر سے آپ کو پورا واقف کرا دیا پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں چاک ہٹنا کرم رہا یہ آپ نے محض دس سے پندر منٹ کے اندر دیکھا اور ایسے ہی ہم آپ کو خبروں سے روبرو کر آتے رہیں گے ایک ذمہ دار پترکار اور ایک گروپ ہونے کے ناتے ہم آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ سے بھی واقف کراتے رہیں گے لیکن پل پل کی اپ ڈیٹ جاننے کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ پر روک کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر جائیں کوبرا پوسٹ پر کلک کریں اور سیدھے ہماری ویڈیوز سے جھڑیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو ابھی آپ سے لیتا ہے ودا کل پھر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات کچھ اور بڑی اور نئی خبروں کے ساتھ فلاہ ہمیں دیجئے اجازت نمسکار